بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ میرے کے سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اروی گوش جو کہ بہت مزے کا بنا تھا بہت ٹیسٹی تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو بنائیے دیکھنے میں اتنا اچھا ہے تو یقیناً کھانے میں بہت ہی مزے گا تھا اور میرے گھر میں تو سب کو بہت ہی پسند آیا تو چلیں دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے بناتے ہیں اچھا میں نے یہ پین رکھا تھا اس میں میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاس تھی جن کو میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور دیکھیں یہ ہماری پیاس فرائی ہوگی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اچھا پیاس میں نے نکال لی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی اسی آئل میں عربیاں عربیاں کو میں ہمیشہ کیونکہ میری امی بناتی تھی تو وہ ہمیشہ عربی کو فرائی کر کے ڈالتی تھی تو بس وہی عادت مجھے بھی پڑی ہے اور اس سے جو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ عربیوں میں جو لیس ہوتا ہے نا وہ فرائی ہونے کے بعد بلکل ختم ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں عربی ہماری فرائی ہوگی تھی اس کو بھی میں نے باہر نکال لیا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کھڑے مسالے کی طرف اچھا دیکھیں یہ بڑی لیچی لی ہے میں نے ایک تھوڑی سی کالی مرچیں ہیں لونگیں ہیں دالچینی ہیں اور ہاف ٹیسپون میں نے زیرا لیا ہے اچھا اب پسے مسالوں کی طرف آتے ہیں دو ٹیسپون میں نے لیا دھنیا مرچیں پسیوی حلدی ہاف ٹیسپون ہیں اور ہاف ٹیسپون کشمیری مرچ اور نمک پہلے ہم ثابت مسالے سارے شامل کریں گے وہ جب تک ہوتے ہیں تو میں نے یہ گوشت لیا ہے یہ 500 گرام سے تھوڑا زیادہ ہے مٹن کا ہے تو مٹن میں بنا رہی ہوں میں اچھا اب ہمیں گوشت کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اچھا میں یہ بنا رہی ہوں پریشر کو کرنے تو اس کو بس مجھے زیادہ نہیں پانچ منٹ ہارڈلی میں نے اس کو پریشر لگاؤں گی پہلے میں بھون لوں اس کو گوشت کو اچھی طرح سے تاکہ کلر چینج ہو جائے اب اس میں تین ٹیبل سپون پھر کے میں نے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اب اس کو گوشت کو اور بھونیں گے تاکہ اچھی سی اس کی سمیل جو ہے وہ نکل جائے گوشت کی اب بھون بھی جائے ہمارا اچھی طرح سے گوشت ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے اب میں اس میں یہ سارے اسے مسالے ڈالگوں گی اس کو بھی مچھی طرح سے ابھی بھونیں گے تاکہ مسالوں کو جو کچھا پھنے وہ بھی نکل جائے اچھا یہ دو ٹیمارٹر ہیں میڈیم سائز کے بلکل جن کو میں نے باریک سے چاپ کر لیا تھا اچھا وہ شامل کر کے پھر ہم بھونیں گے اس کو بھوننا زیادہ ہوتا ہے اس میں تاکہ مٹر جو ہمارے ٹیمارٹر ہیں وہ اچھے سے اس میں گھل مل جائیں میں نے ٹیمارٹر کو بہت باریک باریک سے چاپ کیا تھا دیکھیں اب اس سٹیج پہ میں نے اس میں پانی شامل کر کے تقریباً ایک گلاس منس میں وہ میرے اس سے تھوڑا اسکپ ہو گیا تھا شامل کر کے میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا تو دیکھیں یہ ہمارا کوئی جو ہے almost جو ہے وہ done ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے تھوڑا اسکپ ہو گیا تو میں دکھا نہیں پائی آپ کو اور دیکھیں یہ ہمارا جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اچھا اب میں پیاس کو پیسوں گی اس میں گرینڈر میں رکھتی ہے اس کو جت میں اور اس میں ساتھ ہی میں نے اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں دہی شامل کر کیا کیونکہ دہی ضرور ڈالتے ہیں اس سالن میں ٹیمارٹر کے ساتھ دہی ضرور اس میں ڈالا جاتا ہے اچھا دہی کا پیسٹ اور پیاس کا یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ میں نے اربیہ ڈالی ہے چھا اربیہ ڈالنی تھی میں نے ہمارا جو مٹن ہے وہ تو برکل گل چکا تھا اور اس اسٹیٹ پہ میں نے اس میں جو میں نے پیاس پیس کے رکھی تھی دہی کے ساتھ وہ میں نے اس میں شامل کی اچھا ہم آپ لوگوں کو اس میں جتنا بھی شوربہ رکھنا ہے کم زیادہ جیسا ہے بھی لیکن زیادہ تر پتلہ ہی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں اچھا ہوتا کیونکہ ہماری تو زیادہ تر پتلہ ہی شوربہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح سے پھر دیکھیں میں اس میں پانی ڈال لی ہوں تقریباً میں ڈیڑھ کلاس میں نے بھر کے پانی ڈال لیا ہے کیونکہ اب اربیاں ہماری گلیں گی ڈیڑھ سے پہنے دو گلاس تھا کیونکہ اربیاں گلیں گی تو زہر پانی تھوڑا سا اور کام ہو جائے گا کور کر کے میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں اربیاں ہماری گل گئی ہیں کے نہیں کیونکہ اربیاں بڑی تھی اچھا اربیاں کو بیچ دیکھیں اربیاں ہماری گل گئی ہیں میں نے اربیاں میں بیچ میں سے کٹ بھی لگا دیا تھا جب میں نے اربیو کو چھیلا تھا فرائی ہونے سے پہلے تو کٹ لگا دیا تھا اچھا اس میں میں نے تین ہری مرچیں شامل کر دی تھی اور تھوڑا سا اس میں پساوہ گرم مسالہ بہلکل اینڈ میں جائے گا اچھا پلیز آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اسکپ نہیں کیا کریں اچھا میں نے ہرا دھنیا بھی ڈال دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اس میں پورا رونک جو ہے اس پر نکل کر آ گئی ہے تار پورا نکل کر آ گیا ہے اور ساتھی میں نے لیمو لگا دی ہیں ساتھ اس کے دو بیچ میں سے کٹ کر کے اور دیکھیں لیمو کے بغایت تو یہ مثالاً بلکل بھی مزا نہیں دیتا ہے اس میں لیمو ضرور جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کریے گا مجھے بتائیے گا کمنٹس کر کے کیسا بنا ہے اگر آپ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ خاص طور پر میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو بھی میری ویڈیو ہے بیل کا ایک آنے اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے اور مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ